وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آخرت کا غم جب انسان کے اندر آتا ہے تو اللہ تین انعامات سے نواز دیتے ہیں جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلًا وَجَعْلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمًا سب سے پہلے اللہ رب العزت اس کی زندگی کو مرتب بناتے ہیں وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمًا اور دنیا کا مال و مطا اس طرح اس کے پیچھے دوڑتا ہے اس کے پاس آتا ہے جس طرح سواری کو لغام ڈال کے اس کے مالک کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے وَمَنْ كَانَتْهَمُّهُ الدُّنْيَا اور اس کے سارے غم دنیا کے ہی بن جائیں وہ تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا دانشمند ہوں میرا بڑا ہی لندھ ایکسپیرینس ہے میں نماز نہیں بھی پڑھوں گا تو پھر کیا ہے سٹیٹس تو میں نے بنا لی ہے نا تین سزائیں اسے بھغتنی پڑیں گی اِلَّا فَرَّقَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَ جو چاہے زور لگا لے اس کی زندگی مرتب نہیں ہوگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَفِمَا يَرْضِيهِ عَنْ رَبِّ عَزَّ وَجَلْ حدیثِ قدسی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تفرق لے عبادتی ہے یہ ابن آدم اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارق کر لے اَمْلَأُ قَلْبَكَ غِنًا میں تیرے دل کو غناء سے بھر دوں گا وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ رِزْقًا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو میں رزق سے بھر دوں گا وَإِلَّا تَفْعَلْ اگر تُو نے ایسا نہ کیا اَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا صبح کو شاور ڈیوٹی شام کو آور ڈیوٹی وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ لیکن فقیری پھر بھی ختم نہیں ہوگی وَلَمْ يَعْفِهِ مِنَ الدُّنِيَا اِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ ملے گا اس کو پھر بھی وہی کچھ جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے یہ دنیا کے غم اپنے دل میں پیدا کرنے سے انسان امیر نہیں بن جاتا بلکہ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی مَنْ كَانَتْ هَمُّهُمْ هَمَّ الْمَعَاتْ كَفَاهُ اللَّهُ السَّائِرَ هُمُومِي جو آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لیتا ہے اللہ رب العزت بقیہ سارے غموں کو دور فرما دیتے ہیں وَمَنْ تَشَعْبَتْ بِهِ الْحُمُومُ مِنْ اَحْوَالِ الدُّنِيَا لَمْ يُدَالِ اللَّهُ بِهِ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَك اور یہ آخرت کے غم چھوڑ کے دنیا کے غموں میں اپنے آپ کو گرا لیتا ہے کیا بنے گا اور کیسے فیوچر میں پلاننگ کروں گا اور بچے کیسے پالوں گا اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی پرواہی نہیں ہوتی ہے چاہتھی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے امت کو یہ سمجھائی ہے اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْتَلِ الْعَبْدِ بِمَا عَطَاهِ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو دیا ہوتا ہے اللہ عازماتے ہیں بندے کو اگر وہ راضی ہو جائے جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے تو اللہ دو انعامات سے نواز دیتے ہیں اِلَّا بَارَكَ لَهُ وَوَسَّعَ لَهُ فِي اللہ اس چیز میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں اور اس میں وسعت بھی فرما دیتے ہیں وَإِلَّمْ يَرْضَعْ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ وَلَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ اگر وہ راضی نہ ہو نہ تو برکت ملتی ہے اور ملنا تو وہی کوش ہے جو اللہ نے لکھا ہے موسیقی